پیچھے نہیں اور قربانی کے جانور ڈھونڈنے میں مگن ہے اس وقت شیخ رشید بھی اسلامباد کی ایک منڈی میں موجود ہے بلکل اور ان کے ساتھ ہمارے نمائند ہے عباس شبی بھی موجود ہے عباس شبی بتائیے گا شیخ رشید کو جانور ملا قربانی کے لیے یا نہیں جی بلکل عید قربان بڑی عید بڑی قربانیاں اور اس وقت میں موجود ہوں اس بکرا منڈی میں اور یہاں پہ جیسے کہ ہمیں فکر لگی رہتی ہے کہ ہمارے جو قربانی کا جانور کب آئے گا اور اس سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے پڑوس ہی کیا لیں گے لیکن آج جو یہاں پہ خریداری ہوئی ہے بکرا منڈی میں جنہوں نے کی ہے وہ ہے راولپنڈی کی سب سے مشہور شخصیت سب سے دلچسپ سیاستدان میرے بھی فیورٹ آپ لوگی بھی فیورٹ ذرا ان سے پوچھتے آج شیخ صاحب ہمیں صاحب موجود ہیں شیخ صاحب کیا خریدہ ہے آپ نے اوٹ خریدہ ہے جی ایک لاکھ تیسہ ہزار روپے میں اور دو دنبے اور خریدنے والدہ ان کے نام پہ شیخ صاحب ذرا ایک بات پوچھیں گے آپ کا ایک بیان بہت زیادہ چلتا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی طرح اس کے بارے میں بزانت جانا چاہیے دیکھیں جی پہلے تو کسائی بھاگ گیا ابھی دیکھیں میں نے دو ہزار سولہ کیا ہے دعا کریں قربانی جانا بھاگ جائے شیخ صاحب یہ چھوٹیا تیز ہو گئی ہیں کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ کہتا ہوں میں اس مبارک دن کے کہ نواز شریف صاحب سے یہ ملک نہیں چل رہا رحم کہیں اس قوم کے حال پہ شیخ صاحب نے تو اس دفعہ قربانی کیلئے اوٹ خرید لیا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ فرض عطا کریں گے جی